نمشکار میں ہوں انراغ مالوی اور ہم بات کر رہے ہیں شیورا سرکار کے تین سال بے مثال پر اور ہمارے ساتھ آج ودیشہ میں موجود ہیں ودیشہ کی نگر پالی کا دیکش پیتی شرمہ جی ان کے ساتھ میں اپادیکش ہیں یہاں پر موجود ہیں تمام پارشت موجود ہیں تمام وہ چہرے موجود ہیں جو یہاں کے ساماجی اور اگر بات کریں تو انفرائشٹیکچر ڈیولپمنٹ میں کئی نہ کئی اپنا مہتپون یوگدان دیتے ہیں اور انہی سب سے بات کریں گے کیونکہ ودیشہ کی ایک اپنی پہچان ہے اس کی ایک اپنی سنسکرتی رہی ہے کئی نہ کئی اگر ہم دیکھیں تو اس کو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ صرف مدیبھارت نہیں مالوہ کی کلچر لیے ہوئے بھی ہے لیکن اگر بات کریں ودیشہ جلے کے وکاس کی اور درشتیکون کی تو کتنا شیورا سرکار کا یوگدان رہا ہے خاص طور پر پچھلے تین سالوں میں سب سے پہلے نگر پالی کا دیکش جی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پورے کاریکال کو کیونکہ اچانک سرکار گریہ اور اس کے بعد کوویٹ کا بھی ایک جو تھا وہ سمیتہ اس بیچ میں کتنا وکاس ہی شہر کا ہوا ہم نئی پریشت میں کافی اچھے سے کام چل رہا ہے اور اچھے وکاس کی اور ہم اگرسر ہیں اور یہاں پہ کافی مطلب کام ہوا ہے جیسے سڑکوں کا ہے پارک کا ہے اور سبھی کام کے ٹینڈر لگے ہوئے ہیں اور مطلب لاکھوں کا کام ہو چکا ہے اور کرایا جا رہا ہے ابھی اپادیاکس جی ہے ان سے جانتے ہیں کس طرح کے بڑے کاریوں کی طرف آپ لوگ بڑے ہیں اگر ہم دیکھیں لگاتا ہے کیونکہ شیوراج جی کا بھی ایک بڑا درشتی کون رہتا ہے ویدیشا کے لیے ان کا ایک اٹیشمنٹ یہاں پر ہمیشہ رہا ہے کورونا کے بعد ہمارے سہر میں جو اوور بنا ہوا تھا اس کا تھرڑ لیک کا کام لگا ہے گت تین سالوں میں ہمارے سہر میں بکاس کی گنگا بہہ رہی ہے گلہ منڈی اناج منڈی جو دن رات لڑائی جھگڑی ہوتے تھے آج امن سانتی سے گلہ منڈی کا کاری چل رہا ہے اور پورا سہر امن سانتی کا پرتیق بن گیا ہے جو کی مت پریس کے ایک پرمک سہر مانا جاتا تھا ایک ٹائم پہ آج بلکہ سانتی کا پرتیق ہے پورے سہر میں ہمارے ادھکشی جی دوارہ پورے نالے سڑک سب کا چہو مکی بکاس ہو رہا ہے اور آپ دیکھنا چناؤں کے پہلے اور چناؤں کے آس پاس پورا سہر بکاس سے جگمگا اٹھے گا اور کسی کو کہیں کوئی گنجاج نہیں رہے گی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کی اگر تین سال میں دیکھیں تو کس طرح سے اگر ہم صرف سہر کی بات نہیں کرتے ہیں پورے جلے کی بات کریں کس طرح کی تصویر بدلی ہے کون سے بڑے کام ہوئے ہیں پورے جلے کیا ہے پورے پردیس کی بات کرتے ہیں سبراد جی کی جتری بھی یوجنا ہے وہ ایک تو سبراد جی کی جو یوجنا ہے وہ سربانگی بکاس کو لے کے ہے وہ اکیلی کسان مجدور تقسیمیت نہیں ہے اس میں وہ دوگ پتی بھی ہیں بیپاری بھی ہیں تمہارے ریڑی پٹلی والے بھی ہیں ایسی کوئی سماج کا انگ نہیں ہے جس کو سرکار نے مطلب جو ہے توجہ نہ دی ہو اور اس کو آگے نہ بڑھایا ہو چاہے لادلی لچ بھی یوجنا کی بات ہو کنیادان یوجنا کی بات ہو مطلب سماج کے سب ہی برگوں کو مطلب جو ہے سبراد جی کی سرکار نے سب کو جو ہے توجہ دے کے اور سب کو آگے لانے کی کوشش کی ہے پرٹیکولر کوئی ایک سہر یا ایک اس میں پوری پردیس کی بات کرتا ہوں پوری پردیس میں جہاں پہلے بیمارو راج کے کو دیا مدبردیس کو بیمارو راج بولا کرتے تھے آج یہ ہمارا راج جو ہے ایک بکاسیل راج میں جو ہے مدبردیس پریورتت ہو گیا ہے اور او دوگوں کو لے کے آپ کا کرسی کو لے کے کرسی میں بھی ایسی کئی وجنہ ہیں جیسے کشتم ہائرنگ وجنہ یہ کروڑ کے لون میں جو ہے قریب چالیس لاکھ کی سبسٹی دے رہے ہیں آج او دوگوں میں بھی قریب فورٹی پرسنٹ کی سبسٹی ہے اور بینا گارنٹی کے لون مل رہا ہے یوباؤں کو روجگار کے لیے لون مل رہا ہے او دوگ کے لیے لون مل رہا ہے اور یہ تمہارے ابھی انہوں نے ایک نئی وجنہ چلائی تھی کرونا کے بعد ریڑی پٹری والوں کو بھی دددہ سجار میں ایسا مانوں گا کہ پچھلے تین ورسوں میں نہیں اگر ہم پورے سترہ سال کی بات کریں اٹرہ سال کی بات کریں تو پردیس کو ایک نیا آیام ملا ہے اور پردیس ایک بیماری راجے سے پورا بکاس سیل پردیس کی اور اگرسار ہے بکاس سیل پردیس کی اور اگرسار ہے لیکن کئی بڑی پہچانیں ہوتی ہیں کسی بھی شہر کی کچھ اکانک چھائیں ہوتی ہیں کہ اس شہر کو یہ مل جائے اسٹیڈیا مل جائے میڈیکل کالیج مل جائے کالیج مل جائے ہسپٹلز مل جائے اس شیطر میں اگر ودیشہ کو دیکھے تو کیا کیا ان اس سمائے ملا کون سی بڑی اپلک دیاں رہی دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مدی پردیس جو راجے تھا وہ ایک بیماری راجے تھا اور یہاں پر کسی بھی چیز کی کوئی سویدہ نہیں تھی لیکن جب سے ہمارے شبراج جی کی سرکار بیٹھی ہے تب سے یہ عام جنتہ جناردن کوئی اچھی طرح معلوم ہے کہ عام جنتہ کو کچھ بشیس چیزوں سے باستہ رہتا ہے جس میں سڑک بجلی پانی چکتسا اور شکشا یہ پانچ بندو ایسے ہیں کہ یہ پانچ بندووں پر یادی کام ہو جائے سرکار کا تو جنتہ کو اس کے بعد اپیکشاہ ان کی کم ہو جاتی ہیں سڑک کے معاملے میں ہم دیکھ لیں کہ پورے مدے پردیس میں سڑک کا جال بچھا ہوا ہے اس کے بعد اپن بجلی کے معاملے میں دیکھ لیں تو جہاں پہ بجلی کے لیے رات رات بھر اور دن دن بھر کٹ ہوتی ہوتی تھی اپن وہ دکھو جے سنگھ کا سمیں یاد کریں تو بجلی کے معاملے میں اپن دیکھ لیں کہ مدے پردیس میں انویٹر کھریدنا لوگوں نے بند کر دیئے اور بجلی کی سمسہ لگوک لگوک پوری طرح سے دور ہو گئی اب اس کے بعد بجلی سے ہی سممندت پانی ہے پانی میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جن بارڈوں میں کبھی پانی کی سویدہ ہی نہیں تھی ان بارڈوں میں پورے بیدیشہ کے بارڈوں میں نئی ٹنکیاں بن گئی ہیں اور پورے پردیس میں ہی اتنا اچھا کام چل رہا ہے کہ جگہ جگہ پانی کی ٹنکیاں کا نرمال ہو گیا سڑک بجلی پانی چکستہ کی چھتر میں ہمیں دیکھ لیں تو چکستہ کی چھتر میں میڈیکل کالیج آپ کے سامنے اس کا پرتک شدارن ہے اور جگہ جگہ یہاں پہ کالیجز کا نرمال ہو رہا ہے کروڑوں اور بھو روپے کی لاغس سے اور اس کے بعد ہمیں شکشہ کی چھتر میں ہمیں جائیں تو شکشہ کی چھتر میں بھی پورے بندے پردیس میں جو شکشہ کی اتنے بڑی کام چل رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پور میں کسی سرکار نے وہ کام کیے ہوں گے اور ماتر ڈیڑھ سال یہ دوبارہ کانگریس کی سرکار بیٹھی تھی اس نے پھر سے بھوئی بھوکو برسٹچار آتنک دوبارہ چالو ہو گیا تھا لیکن ہمارے ماننی جوترہ دیس سندھیہ جی کے سیوک سے اور دوبارہ سے سیوک سے سرکار بنی اور اس سرکار میں پنے بہت سارے کام چالو ہو گئے اس کے لیے ہم اپنے پردیس کے مکیہ کا بہت دھنیباد دینا چاہیں گے سڑک پجلی پانی کی بات ہوتی ہے لیکن ناری شکتی کی بات ضرور کریں گے اور خاص طور پر اگر شیورا سرکار کی بات کریں تو پہلے لادلی لکشمی یوجنا اور اس کے بات لادلی بہنا یوجنا کس طرح دیکھتے ہیں لادلی بہنا یوجنا کو کتنا اثر ہے کتنا ایمپیکٹ اس کا ہے جو ہمارے یششوی مکھے منتری ماننی شیورا سنگھ چوہان نے جو لادلی بہن یوجنا لاغو کری ہے ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ 50% آریکشن دے کے جو انہوں نے مہولاؤں کو موٹیویٹ کیا ہے اسی کا پرینام ہے کہ 27 بیجے پی پارشدوں میں سے موسلی مہیلائیں پارشد بن کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا پرینام آپ کے سامنے ہے ہماری عدیش مہدیابی بیجے پی سے ایک نیا اور ایک اچھا پرینام لے کے ہمارے سامنے آئی ہے تو لادلی بہن یوجنا کا ایک موٹیف ہے کہ جو مہیلائوں کے ایک ہزار روپے دیے جائیں گے اس سے مہیلائیں اپنے جو پرسنل کھرچے ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں ڈپینڈ ہونا پڑتا تھا گھر کے آدمیوں پر تو وہ نہ ہوتے ہوئے خود کا سویم اپنا کھرچہ یا نروہان کر سکیں گی تو اس یوجنا سے جو کہتے تھے کہ 2-3% کمیاں رہ گئی ہیں مہیلائوں کے پرتی تو شیورا سنگھ دوارہ یہ کاریکرم کر کے اور یہ یوجناوں کو لاغو کر کر وہ بھی جو کمیاں تھی ان کو دور کیا گیا ہے تو میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں شیورا سنگھ چوہن جی کو اور تمام بڑے چہرے ہیں ان سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں اگر بات کرتے ہیں اب ایک شاؤں کی کچھ سالوں پہلے ویدیشا کیا سوچتا تھا اور کس طرح سے جب وکاس ہوا تو سوچ بدلی اور ویدیشا اپنے آپ کو اب کہاں پہ کس پائیدان پہ رکھتا ہے دیکھیں ویدیشا کی جو 2003 کے پہلے کی استیدی تھی یہاں سے وہ پال جب جاتے تھے تو تین گھنٹے کا سمجھ ایک طرف سے لگتا تھا آج پینتالیس منٹ میں پہنچتے ہیں تو ترانسپورٹ ڈیشن بہت آسان ہوا ہے میڈیکل کولیج چکتسا سکشا کی چھیتر میں ایک بڑا کام ہوا ہے نیا جلہ چکتسالہ ہمیں ساڑھے تین سو بیٹ کا ملا ہے اس کے بعد میں نیا آئی ٹی آئی بہون ملا ہے اس میں نائے ٹریڈ ملے ہیں اس کے بعد ایکسلنس اسکول ہے سی ایم رائی جسکول ہے ایڈیوکیسن کے چھیتر میں بڑا ملا ہے اس کے بعد میں بہت سارے کام یہاں پہ ہوئے ہیں فلائی آور بنے ہیں رنگ روڈ بنے ہیں جس سے آس پاس کا تین سپورٹ ڈیشن سودھ رہا ہے گرامین چھیتر کا جو سمپرک تھا وہ بھی یہاں پہ سیدھے سہر سے ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی گرامین چھیتروں میں اسکولوں کا جو انعین ہوا ہے اس کے کاراند گرامین چھیتر کا جو پلائن سہر کی طرف ہوتا تھا وہ بھی رکا ہے اور جو ایڈیوکیسن کے لیے بچوں کو پریسان ہونا پڑتا تھا پھر ان کے آواز کی سمس سے آتی تھی تو چاہے پچھڑے برک کے چھاترہ باس ہوں چاہے سی اشٹی کے چھاترہ اور سو ان کی سنکھیا بھی بڑی ہے اور سادھ میں ان کے لیے سویدھائیں بڑی ہیں ایک نیا ماحول کریئٹ ہوا ہے سی ایم رائز اسکول بھی کافی سارے ہوں سی ایم رائز اسکول پورے جلے میں ہر بلوک میں یہ کھل گیا ہے اور وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سیکشن اک ستر بھی ابھی چل رہے ہیں اگر بات کرتے ہیں ویدیشہ کی تو ویدیشہ کے آس پاس کافی کھیتی ہے کسان بھی کافی ہیں گاؤں بھی کافی ہیں کسانوں کے لیے اگر یوجناوں کی بات کریں یا کسانوں کی استطیقی کے لیے شوراج جی کے کنیکٹ کی بات کریں کس طرح کا سمپرک ان کا رہے ہیں کسانوں پر دیکھو شوراج جی کو پرانے جمعین سے پاؤں پاؤں والے بھائیہ کھیتے ہیں ویدیشہ کی اگر کسانوں کی بات کریں تو لگوک جہاں پر جتنی کھیتی ہوتے ہیں تو وہ پاؤں پاؤں سے یہاں سے ناف چکے ہیں پرتے کسان کا انسا سیدھا سمپرک ہے اور کسان میں جو کھیتی کو لاب کا دندہ جو بنایا ہے اس لیے کسانوں کا سیدھا جو لاب ماننی مقبندی جی کی پرتی رہتا ہے سمپیتی رہتا ہے سدیب ان کے جو کام رہتے ہیں 50% سے اوپر جو لاب رہتا ہے ان کا سیدھا کرسی کے اور کسانوں کے لیے رہتا ہے چاہے وہ محبجے کی بات ہو چاہے کرسی میں لاب کی بات ہو چاہے وہ 0% پر بیاج پر پیسہ دینے کی بات ہو یا خات کی بات ہو کسی بھی طرح کی ہوتی ہے کسانوں کی بات ہوئی لیکن اگر ہم بات کریں اور ان پہلوں کی اگر بات کریں ویدیشہ شہر کی ویدیشہ کے ویپاریوں کی ویدیشہ کے لوگوں کو جس طرح کا شہر تھا ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیوراج جی کا خود اپنا پرسنل کنیکٹ ہے ویدیشہ کو لے کے کتنا بدلاؤ آپ الگ الگ نظریہ سے دیکھیں تو محسوس کرتے ہیں سامیہ سے پہلے تو پہلے نہیں تھا اتنا اب تو بہت اچھا بن گیا ہے کون بڑی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں نہیں میڈیکل کالیج ہے اور بھی اپنے سڑک دیکھ لو پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا پانی کی بھی بہت کمی ہوتی تھی کانگریس سرکار میں پانی نہیں آتا لائٹ نہیں ملتی تھی بہت سی سمسیاں آتی ہیں اب پوری سمسیاں حل ہو جو ایک ایسا بھی طبقہ ہے مجدور ورگیا تمام لوگی بات کریں سمبل یوجنہ جو ہے اس کا کتنا اثر یہاں پر نظر آتا ہے سمبل یوجنہ تو ایک بہت بڑی یوجنہ جیسے اس کا نام سمبل جیسے پریوار میں اگر کوئی کمانے والا صدس جو ہے جس کی ملتی ہو جائے اور اس کو اچانک جو ہے جو لاب دیا سرکار نے چار لاکھ روپے کا جو ہے گھٹنا کے سمیں اور بینہ گھٹنا کے دو لاکھ روپے بہت بڑا سمبل ہے اور اس یوجنہ سے لگ بگ میرے پاس جہاں تک آگڑے ہیں ابھی بہت ہجاروں لوگوں کو لاو اس سے ملا ہے اور یہ بہت بڑی یوجنہ ہے جسے کیونکہ اگر پریوار میں کمانے والا چلا جائے تو پھر سہارہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس لئے یہ سمبل یوجنہ جو ہے بہت اچھی یوجنہ ہے اور بہت لوگوں کو لاو اس سے ملا ہو بیدیشہ میں چونکہ شراج جی کی ایک اور یوجنہ تھی اگر پی ایم آواز یوجنہ کے لئے لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے پٹہ نہیں ہے تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو لابارتیوں کے روپ میں دیکھے جائیں گے یہاں پر مطلب سنکھیا تو ایک جیک نہیں بتا پائیں گے لیکن لاکھوں لوگ اس یوجنہ کے تحت لاپ پا رہے ہیں جس کے تحت کٹیر ہیں اور جو پردھان منتری جو آواز بنا کر دے رہے ہیں پچپنہ ہزار کے ہیں دو لاکھ کے ہیں اس میں لاکھوں لوگ لابانویت ہو رہے ہیں اور سبھی لوگ مطلب کسی کو کوئی دکت نہیں ہے اگر بات کریں مہلاؤں کو لے کر تو لادلی بہنہ یوجنہ کی تو بات ہوتی ہے لیکن لادلی لکشمی یوجنہ کی بار بار بات ہوتی ہے اور شیوراج جی کی تو بات کریں تو انہوں نے ایک ادھارن بھی پیش کیا تھا بچیوں کو گود لے کر ان کی شادی بھی ویدیسہ سے کی تھی تو مہلاؤں کی لڑکیوں کی بہنوں کی نظروں میں شیوراج جی کی کیا ایمیج ہوتی ہے آج میں کہوں ماننی مکہ منتری جی کا میں جتنا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گی اتنا کام ہے آج ماننی مکہ منتری جی کی جو بھی یوجنہ ہے بہنوں کے لیے کافی لاب ملا ہے اور ابھی جو لادلی لکشمی یوجنہ کہیں اور ابھی لادلی بہنہ یوجنہ جو انہیں روپے مہینے آئے گا تو سالور کا بارہ جار روپے ہو جاتا ہے اور اپن اگر ایک ہی پریوارے میں دو مہلہ ہیں یا تین مہلہ ہیں تو ان کا کاؤنٹ کیا جائے تو چوبیس ہزار اور ایسے تین مہلہ ہیں تو کافی اماؤنٹ ماننی مکہ منتری جی نے مہلاؤں کو دیا ہے اور اس سے کافی مہلہ لابانبید بھی ہوئی ہیں اور میں بہت بہت دھنیواد اور آبھار دینا چاہوں گی ماننی مکہ منتری جی یہ بتائیے کہ آپ کانٹیکٹر ہیں تو آپ تو وکاس کے کار کافی لمبے عرصے سے کرائے ہیں اب کتنی تیجی آئی ہے ان کاموں میں اور کاموں کا اس طرح کتنا بدلہ ہے نگر پالی گا کی بات کروں صاحب بیاسے تو میں پندرہ سال تو جڑا ہوں نگر پالی گا مگر اتنے جللی وکاس کے کار شروع کرنا اتنے جللی ٹینڈر لگنا یہ اسی پریصت میں دیکھنے کو ملا ہے ابھی دیکھنے کو ملا ہے میں لگاتار یواؤں کی بات کرتا یواؤں کے نظر یہ سے کتنا بدلاؤ محسوس کرتے ہیں ودیشہ میں مدر پردیش میں آپ یواؤں کی نظر سے ماننے سفرہ سنگھ جی نے جو یوجنہیں بنائی ہیں جو لون دے رہا ہے یواؤں کو بزنس کرنے کے لیے اس میں بھی کافی سبسیڈی ہے تو سفرہ سنگھ جی نے اچھا کرا لگاتار ہم تین سال کی بات کر رہا ہے تین سال بے مثال ہم یہاں پر بات کرتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کی تو اس شہر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہاں سے نکلتے تھے سرڑکوں کی بڑی حالات خراب تھی ڈائی سے تین گھنٹے بھوپال سے جانے میں نکل جاتے تھے اور اگر ساگر تک پہنچنا ہے تو پورے حالات ہی خراب ہو جاتے تھے یہ جو بدلاو آیا ہے اس کے بعد لوگوں کا رسپانس کس طرح کا ہے یہ سب بدلاو ماں نے سفرہ سنگھ جی دوارہ کیا گیا ہے بدیسہ کو ہمیسا انہیں پاتھ مکتہ سے لیا اور بدیسہ کے آجو آجو آلی جتی بھی گرامنٹ سڑکیں ہیں جب سہری سڑکیں ان کا پورا بکاس کیا ہے آج بدیسہ کے لوگ جب نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سفرہ سنگھ جی نے کچھ کیا اور آج سے جہاں سے کوئی بھی ساغر کا بیکتی نکلتا ہے تو بدیسہ کا نام لیتا ہوا جاتا تو ہمیں ساتھ سفرہ سنگھ جی ہم تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو تاکہ بدیسہ کا نام ہو بدیسہ کے وکاس کو کس طرح سے لگاتار دشائی مل رہی ہیں اور مدی پردیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو پورے پردیش میں کتنا بدلاؤں محشوس کرتے ہیں شیراج جی کی اگوائی میں دیکھئے ابھی ہمارے منڈل دیکھ جی نے بتایا دو جار تین میں جو استطحی تھی ودیشہ کی اور مدی پردیش کی جب سے ہمارے ماننی مکہ منتری سفرات سنگھ چوہان جی نے بھار سمالا ہے پردیش کا آج ودیشہ آپ دیکھئے ودیشہ چاروں طرف سے چمن ہے اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جیسے تین تین آور بریج دو انڈر بریج میڈیکل کالیج اور ڈوٹیریم اور گریبوں کے لیے جو چل رہی ہیں یوجنہ ہے جیسے ابھی مائلاؤں کے لیے بھی لادلی بہنا یوجنہ چلائی ہے اور بھی گریبوں کے لیے بھی بینڈر اپنے خومچے والے گمٹی والے ان کو دددس ہزار روپے کا لون دے رہے ہیں ابھی ہزاروں لوگوں کو لون دے چکے ہیں نگرپالی کا دوارہ اور آواش یوجنہ سے بھی بہت لاب ملا ہے لوگوں کو جن گریبوں کے مکان نہیں تھے بچارے ٹپروں میں رہے رہتے برسات آنے پر ان کا کافی نقصان ہوتا تھا اور پریسان ہوتے تھے رات رات بھر سونی پاتے تھے بھوجن سے پریسان ہوتے تھے آج دیکھی آپ ماننی ہے پردان منتری جی کے دوارہ جو یوجنہ چلائی گئی ہے آواش یوجنہ کے انترگت آج سارے سہر میں پک کے گھر ہیں ساید ہی ایک دو گھر کچھے آپ کو ملے شاید ہی ایک دو گھر کچھے آپ کو ملے جس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہی شہری وکاس کی ویدیشہ جلے کے گامیڑ وکاس کی طرف دیکھتے ہیں تو کتنی سڑکیں گاؤں کو جوڑنے والی بن گئی کسانوں کی حالات کی بات کریں اور بجلی کتنی آ رہی ہے کس طرح سے استطیق ہیں جی پورے گرامیڑ جو چھتر ہیں سارے چھتروں میں سڑکیں ڈل چکی ہیں ابھی اور لائٹ بارہ گھنٹہ دے رہا ہے گرامیڑے میں اور وہاں پہ پانی کی بھی پوریتی کی جا رہی ہے اور جو نہر ریتی ہے نہر کے دوبارہ بھی جل کا پردوہ کر کے اور گرامیڑوں کو پوری شویدہیں دی جا رہی ہیں ویدیشہ میں بات ہوتی ہے دیکھئے اپن کانگریس کے شاسن میں جائیں تو جب کانگریس کا شاسن تھا تب بھی اولہ برسٹی ہوتی تھی اور تب بھی یہ سب پراکرتے کا اپدہ آتی تھی لیکن اپن دیکھتے تھے کہ سو روپے بھیگا اور دو سو روپے بھیگا یدی کسی کو معافجہ ملیا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی لیکن آج کی تاریخ میں یدی کوئی بھی پراکرتے کا اپدہ آتی ہے مکہ منتری جی سویم اور یہاں کے ہمارے سممانی جو بھی ہمارے جن پرتنیدی گھڑ ہیں وہ سویم کھیت پر جا کر وہاں پر ان کا آقلن کرواتے ہیں اور ابھی 32,000 روپے ایکڑ کی انہوں نے گھوشنا کیے کروڑوں عربوں روپیا کسانوں کے کھاتے میں آئے گا اور اس سے پہلے کی سرکاروں نے کبھی اس بارے میں بیچان نہیں کیا اور اس کے بعد کہ بیما راشی ہوتی کیا ہے لیکن بیما راشی کا پورا بھکتان کسانوں کو ملتا ہے یہ بڑے سوباگی کی بات ہے کہ آج ہمارے پردیس میں ہمارے پردیس کے مکھیہ مانی شیفراد جی ہے یہ جو بیما راشی کے بھکتان کی بات ہوئی ہے آپ لگاتار بات کر رہی تھیں میلاؤں کی ناری شکتی کی اگر بات کریں بچیوں کی پڑھائی کی ایک تو بچیوں کو مانی شیفراد سنگھ چوہان دوارا جو یہ لڑلی لچمی یوجنا چلائی گئی اس کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا ایک بیٹی ہے تو بھی پریوار کو ٹنچن ہوتی تھی کہ بیٹی کی پڑھائی آگے کی فیچر کے بارے میں پر مانی شیفراد سنگھ چوہان دوارا جب یہ یوجنا چالو کی گئی تو ہر گھر میں بیٹی کو ایک لچمی کا سو روپ دیا گیا اور اس کو ویسا ہی مانا گیا جیسا کی جس کے جس کی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے ونشت تھی پچیس ہزار روپے یوجنا کے تہت جب لڑلی لچمی کو ملا اور ابھی سرکار کے دوارہ ایک اور اہم فیصلہ لیا گیا ہے کہ جیسے ہی بچی بار بھی باس کرتی ہے تو اس کے خاتے میں بارہ ہزار پانسو روپے آئیں گے اور گیرجیشن پر پچیس ہزار روپے کی ٹوٹل راشی ان کو دی جائے گی جس سے پریوار نشند ہو چکا ہے بیٹیوں کے چھیتر میں انہیں بیٹوں کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی پڑائی کے ماملے میں کسی بھی پرکار کا پریوار کو ان پر بوجھ نہیں ہے ان کا نیروہان پورا ماننی شیورہ سنگھ چوہان دارہ کیا جا رہا ہے تو بیٹیاں خود ہی شکشم ہیں ٹویلتے تک تو ایجوکیشن کا خرچہ اٹھائی رہی تھی سرکار پر انہیں پوسٹ گریجویٹ کرنے کا بھی خرچہ ماننی شیورہ سنگھ چوہان دارہ کیا گیا ہے تو میں دھنیوہ دینا چاہتی ہوں ہمارے مکہ منتری جی کا کہ انہوں نے بیٹیوں کو اس چھیتر میں اتنا آگے بڑھایا ہے کہ وہ سویم اپنے پیرو پر کھڑی ہو سکی کون سے بڑے اگر آپ کی زبان پر آئیں کہ یہ بات ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے ویدی شاہ ایسے بدل گیا ویسے بدل گیا جو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی گلی چورائے پر پہلے یہ حالات تھے اب یہ حالات ہیں کتنا بدل گیا بچہ کیا medical college ہو گیا stadium ہو گیا نئے hospital ہو گیا ہر چیز نہیں سب بڑھتے مطلب اور کچھ چیز کی کمی تو محسوس نہیں ہوگی نہیں ہی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے وہ جو گلی پر پان کی دکان پر چائے کی دکان پر چرچہ ہوتی ہے تو آپ زیادہ خوشی رہتی ہے سب خوشی ہے جی میں آتا ہوں راکیج جی آپ کے پاس میں اپاد دیکھ کون سی بڑی یوجنہ ہے نگرپالی کا جو کرنے جاری ہے نگرپالی کا کی سب سے پہلی یوجنہ ہے پورے سہر سے ایک ایک گھوڑے کو ختم کرنا پورے سہر کو سچ بنانا ایک ایک گلی کو رسی سی کر پورا کرنا اور اس سے جو بنچے لوگ ہیں ان کی دھیان دینا اور ان کو پرائیٹی پر کام کرانا یہ ہم لوگوں کی پہلی پراتھ مکتا ہے کیونکہ ایک تو پرانا شہر ہے کتنا کٹھین ہوتا اور کتنا بڑے پروجیکٹس آپ لوگوں کو ملے ہیں کیندر اور راج سرکار سے دیکھئے ہم نے ہمارے پریشت میں یہ پورے سٹی کا سربے کرایا ہے کہ جل بھراو کی استطیتی یہاں پہ کئی جگہ ہے بڑھ کے ٹائم میں پورے سہر میں پانی بھر جاتا ہے تو اس کا ہم نے ایک پرائیویٹ ایجنسی سربے کرایا ہے جس نے بہتر کروڑ کا اسٹیمیٹ ہم کو دیا ہے نالوں کا جس کا بجٹ ایس ڈی آر ایف اور ان ڈی آر ایف سے ہم لیں گے ہم نے پرپوزہ لے کے ایک بھیج دیئے ہیں یہ پورے جل بھراو میں پانچ مین نالا جو انہوں نے اسٹیمیٹ بنا ہے جس سے پورے سہر کا پانی ہم باہر ندی میں ملا سکتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے ہم اس یوجناہ کو عمل میں لارہا ہیں سب سے پہلے ہم نے اندرا کامپلیکس والا نالا لیا ہے ایسے ٹوٹل پانچ نالے ہیں تو ایس ڈی آر ایف کا جو فنڈ دینے کا ہے وہ قریب دس کروڑ ایک بار میں دیتی اور انڈی آر ایف پندرہ کروڑ تو ایسے کر کر کے ہم نے ایک ایک نالے ابھی دونوں ایس ڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کو بیجیں ایک ایک نالا ہو جائے گا پھر دوبارہ ہم بیجیں گے دوسرا سڑکوں کا جہاں تک ہے ہم نے قریب چالیس کروڑ کا اسٹیمیٹ ہمارا سڑکوں کا ہے وہ لیڈی ان پر کام چل رہا ہے اور ابھی ہمارے جو دوسری پریشت کی بیٹھک ہونے والی اس میں ہم نے بدیسہ نگرپالی کا ایک پیسی پہلی نگرپالی کا ہوگی جو ای لائبریری ڈیولپ کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے جو کامپٹیشن ایکزام میں بیٹھتے ہیں اپنے پی ای ٹی پی ای ای ٹی اور یہ تمہارے جو اپنے ریلوے ریکیوٹمنٹ وغیرہ اس میں ای لائبریری میں یہ ساری فیسلیٹی ہوگی اور پردیس کی یہ پہلی نگرپالی کا ہوگی جس میں ای لائبریری جو ہے ہم اپنے پریشت میں رکھ کے جو ہندی بھپن ہم نے بنایا تب ہاں ہم رکھیں گے دوسرا دور ٹو دور کچھرا کلیکشن کے لیے جو ہے ہم ایک کوڈنگ سسٹم لا رہا ہے جو ہرے گھر میں کوڈنگ سسٹم ہوگا جہاں سے اسکین ہوگے یہ بھی معلوم پڑ جائے گے کچھرے کی گاڑی یہاں سے گئی یا نہیں گئی اور اس کا ایک کنٹرول روم ہوگا نگرپالی کا میں تو یہاں سے ہمیں یہ سب معلوم پڑ جائے گا اسکین ہونے کے بعد کہ سبوز آپ کے گھر میں کا جیسے ہی اگر اسکین کریں گے تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کا کتنا ٹیکس باقی ہے پانی کا آپ نے کب سے نہیں دیا کچھرے کی گاڑی آپ کے پاس کبھی گئی تھی یعنی سیر کو سبوزتت کرنے کے لیے ہے تیسرا ہم نے سوندریہ کرن کا یہ نگرپالی نگر نگم کے نگرپالی کا کے پاس بہت ساری پروپٹی ایسی پڑی ہے جو انیوزڈ ہے جس کا کوئی یوز نہیں ہے تو جیسے ہماری پرانی نگرپالی کا بہون ہے بال بیار ہے مال بھی ادیان ہے جہاں پہ دکانوں کا آکسن کروا کے مال بنوا کے ہم نگرپالی کا کی انکم بڑھائیں گے یہ بھی ہم نے اسی پریشت میں پروپوزل دیا ہے جس سے ہمارا ابھی ہمارا ٹیکس کلیکشن پچاس ساٹھ لاکھ روپے مہینے ہو پاتا ہے جب ہم یہ پوری سبوزتہ ہیں یہ ہم پورا یوٹیلائیشن کریں گے تو ہماری نگرپالی کا کی انکم جو ہے ڈیڑھ سو دو کروٹ روپیا پر منت ہو جائے گی یہ ہمارے آنے والے سمیہ میں کی یوجنا ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں ان کو ہم نے پروسیس میں لے لیا ہے کہ ہم سہر بکاس کو لے کے مین سمجھ سے ہمارے جلواراؤ کی ہے پھر سڑکوں کی ہے پھر اس کے بعد سوندھی کرن پہ جائیں گے اور یہ یوجنا ہے جو جتی بھی ہم یہ لاغو کر رہے ہیں دو سال کے اندر یہ ساری ساری یوجنا ہے ہماری عمل میں آ جائیں گی اور سہر جو ہے ایک بہت ہی اچھا بکاس سہر میں دیکھنے کو ملے گا دھارمی کے ایک سانسکرٹک پہچان ہے بیتوہ یہاں سے نکلتی ہے اگر بتائیں تو اشوک سے لے کے کالی داس تک جو ہیں کئی نہ کئی اس شہر کے جکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی کیا اس کی ایک سانسکرٹک پہچان کے اتھان کے لیے بھی کچھ کار ہوئے ہیں کئی سانسکرٹک اور یہاں پہ دھار میں کس تھال ہیں جن میں بہت ان کی بری استیتی تھی جب دگویجے سنگھ کا ساسن تھا ایک اڈا بنا رکھا تھا لیکن ان ساری دھارمک دھرواروں پر آج کی تارک میں سب پہ سیکیورٹی گارڈ کی بہاں پہ بیوستہ ہے پورے میں ہریالی ہے ابھی اپن جس یہ اس میں بیٹے ہوئے جس جگہ یہ یہ اسطان یہاں پہ پورا جو ہے ایک اڈا بنا رکھا تھا لوگوں نے مطلب لیکن جب سے ہماری سرکار آئی ہے اور ہماری جب جب سے یہ پریشت بیٹی تھی تو یہاں کی بالویار کی پوری ٹیم نے مل کر جن سہیوک سے اور یہاں کے سب لوگوں کے سہیوک سے آج یہ اپن جو چاروں طرف جو پارک دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ماتر دو سال کی ہی دین ہے اور اسی طرح بدیسہ میں جتنے بھی دھار میں کس طال ہے سب جگہ یہاں جا کے دیکھیں گے تو وہاں کی پرانی استطیق اور آج کی استطیق میں جمین آس مان کنتا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں نے ابھی بات کی تھی یواؤں کو لے کر یواؤں کو لے کر آپ کونسی بڑی یوجنہ دیکھتے ہیں جو کئی نہ کئی یواؤں کا بھوش سے بدلنے والی ہے جو پچھلے تین سے سال میں یا شیراج سرکار کے کال میں نئی آئی ہیں اور شیراج جی کی یواؤں کو لے کر کیا سوچ ہے شیراج جی کی یواؤں کے لیے بہت پوجیٹیو سوچ ہے پہلے کھیل کے پرتی مدبردیس میں کوئی بیوستہ نہیں تھی اور ہم بیدیسہ میں دیکھیں تو یہاں بھی جو اسٹیڈیم کا نرمال ہوا ہے سواراج جی کے ساسنکال میں ہوا ہے ابھی جیسے کی سرکچہ والوں میں انہیں پچاس پرشنٹ کھیل کوند کے لیے دیا ہے وہ بھی یہ گرامیڈ اور مدبردیس کی جنتہ کے انروپ ہی وہ مدد دیا ہے کہ اور میڈیکل میں ہندی کو جو انہیں دیا ہے وہ بھی سواراج جی کی دین ہے ایسی کے یوجنا ہے یوگا ادیمی یوجنا بھی سواراج جی کی ہے تو انہیں کافی یوہوں کے لیے کیا ہے آرثی کسیدی کی بات کریں ویدیشہ کے لوگوں کی مطلب پہلے کیا ٹو ویلر سائیکل سے ٹو ویلر ٹو ویلر سے فور ویلر یہ جو بدلہ ہوئے کتنا یہاں پر محسوس ہوتا ہے بڑی ہیں شٹرونگ ہیں سب خوشیں سب اور بیپ سائک سے بھی خوشیں اور یوہوں کی بات کرو تو آپ دیکھیں یوہوں کے لیے بڑی ہیں یوجنا ہے چلنا ہی نوکریاں بھی نکلتی ہیں ڈالتے ہیں لوگ پڑواری کی بھی نکلی تھی لوگوں نے بہت لوگ انڈالا اور بہت لوگ کسلیکسن بھی ہوا خوشحالی کتنی بڑی خوشحالی چاروں سائٹ ہے آپ دیکھ لیجئے سانتی کا بات ابران ہے کوئی کرائیم نہیں ہے بیدی شاہ میں جیرو کرائی میں اور بہن بیٹیوں کی سرکشا کے معاملے میں پرساسن بہت اشتی ہے جنرور جاننے کی کوشش کریں گے مہیلہ سرکشا کو لے کے جو اشتیتیاں پہلے تھی مہیلہ کیا اب رات میں نکل سکتی ہیں شام کو گھوم سکتی ہیں سڑکو پہ آ جا سکتی ہے کتنا بدلہ مہیلہ سرکشا کی دشتی سے دیکھے تو میں خود کی بھی بات کہ پہلے مجھے کافی لگتا تھا رات میں نکل نہیں نکل میں ایک لیڈی ہوں پر اب میں جب نکل تو مجھے سرکشت محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کمپرینٹ کری تو اس کے پرتی ایکسن لیا جائے گا تو میں اپنے آپ میں بہت سرکشت محسوس کرتی ہوں اور ہم لوگ رات میں بھی کہیں آ جا سکتے ہیں تو یہ بات اگر ہم کر رہے تھے ہم کہیں نہ کہیں بات کریں تو پردیش میں وکاس کی رفتار تو تیج ہوئی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ودیش کی تو ودیش کے وکاس کو بھی ایک دشا ملی ہے اور اس کا سرے کہیں نہ کہیں لوگ آم جن یا جن پرتیز دونوں ہی شیرہ سنگھ چوہان کو دیتے ہیں اور یہ بھی بات ضرور ہے کہ شیرہ سنگھ کا دھنیواد مجھے دیجئے آگیا نمشکار